ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کا یوگرٹ چکن بہت ہی مزے کا ہوتا ہے یہ بہت جلدی سے بن جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی انگیڈنس دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ون کیجی چکن میں نے لیا ہے تو اس کو مرینیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چیزیں میں آپ کو ساسا بتا دیتی ہوں جان سے میں اس میں ڈالوں گی سب سے پہلے ہمیں ایک باؤل لیں گے میں نے یہاں پر لیا ہے ون کیجی چکنamar데 سب سے پہلے ہوں اچھے میں ایک کریں گے آپ دیکھ لیجئے یہاں پر میں نے لیے ون اور ہاف ٹưới سپن سالٹ ون ٹی سپن میں نے لیا ہے لال میرچ کا پاؤڈر ون ٹی سپن حلدی پاؤڈر یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپن کٹیوی لال میرچ ون ٹی اسپن زیرا پاؤڈر ون ٹی سپن میں نے لیا ہے دھنیا پاؤڈر کالی مرچ کا پاورڈر آپ اگر زیادہ اٹ کرنا چاہئے سپائسیز تو آپ اٹ کر سکتے ہیں اس کو اچھی تارا مکس کریں گے اب یہ ساری جو یوگرٹ ہے یہ ہم چکن کو لگا کے اس کو مینٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اس کے اندر میں نے 1 کپ یوگرٹ اٹ کی تھی اس کے ساتھ میں نے 1 کپ اور اٹ کی تھی کیونکہ یہ یوگرٹ چکن ہے تو اس کے اندر ہم تقریبا 1 and 1 کپ یوگرٹ اٹ کریں گے 1 kg چکن میں تو چلے اب اس کو بناتے ہیں پین میں میں نے اویل ڈالا ہے اب اس کے اندر ہم یہ ثابت گرم سالے اٹ کریں گے جس میں بڑی لائچی ہے دو چھوٹی لائچی دارچینی اور میں نے لیا ہے 3 سے 4 لونگ اور کالی مرچے میں لونگ اور کالی مرچے جو ہیں ان کو تھوڑا پیس کے ڈالوں گی یہ اٹ کریں گے اس کے اندر اب اس کے اندر کالی مرچے اور لونگ بھی اٹ کر دیں گے آتی اس کے اندر ہم اٹ کریں گے 1 ٹی بر سپون لیسن وردرہ کا پیسٹ ایک دو ملت اس کو بھون لیں گے میں نے دو میڈیم سائز کے کماتر لیا ہے اور میں نے ان کو رفلی چاپ کر لیا ہے ویس میں ڈالیں گے اور ساتھی دو درمیانی سائز کی سبز مرچیں یہ اٹ کر دیں گے اور مسالے کو اچھا سا ہم بھون لیں گے تھوڑا سا واتر اٹ کر دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے تاکہ ٹی ماتھا اچھی طرح ہو کر دیں گے اس کو کور کر دیں گے اس کو کور کر دیں گے وہ اچھا سا بھون گے اب ہم اس کے اندر چکن آٹ کر دیں گے چکن کو ہم دو سے تین مینٹ بھون لیں گے اس کے بعد پھر اس میں تھوڑا سا واتر اٹ کریں گے بلکل تھوڑا سا اور اس کو رس سے پڑنا مینٹ کے لیے میں میڈیم ٹو لو فلن پر اس کو کور کر دیں گے تاکہ چکن اچھا سا گھن جائے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا واتر اٹ کر دیں گے جوگرٹ پہلے باول دائیں گے میں اس کے اندر واتر اٹ کر دیں گے اس میں تھوڑا سا واتر ڈال دیں گے اب اس کو میں کور کر دیں گے چکن اچھا سا گھل گیا اب ہم نے ہائی پلین کر دیں گے اس کو بھون لیں گے تاکہ یہ واتر جو ہے وہ ضوائی ہو جائے اور اچھا سا آئل سپریٹ ہو جائے چکن کی بنائی ہو چکی ہے چکن کی بنائی ہو چکی ہے اور سپریٹ ہو گیا اب میں اس کے اندر اٹ کر دیں گے سبز مچے اس کو نکال دیتے ہیں اور ڈالیں گے اس کے اندر دھنیا 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 اور ادرت تھوڑا سا ڈال دیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے دم لگائیں گے کی تیار ہے ہمارا پہتی مزے کا چھٹ پر تیار ہونے والا تہی چکن اس کو بنایے اور انجوائی کی دیئے نان کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ یہ گھر کے پھلکے کے ساتھ پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور شیئر کریں نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ